نائنٹین سیونٹی فائم میں آئی ڈریکٹر رمیش سپی کی فلم شولے کا ایک سین ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ دلچسپ بات نہیں پتا ہوگی یہ سین ایسا تھا جو بگ بی سے لے کر دھرمندر اور جایابچن کو آج بھی یاد ہوگا فلم شولے کو چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پھر بھی اس فلم کا جادو درشکوں پر آج بھی چھایا ہوا ہے لیکن اس فلم سے پردے کے پیچھے سے جڑی یہ بات شاید ہی کسی کو معلوم ہو فلم میں کچھ ایسے سین بھی تھے جس کو شوٹ کرنے میں کافی سمیں لگا تھا ایک سین تو ایسا تھا جس کو فلمانے میں تین سال کا وقت لگ گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک فلم کو بننے میں تین سال لگتے ہیں لیکن ایک فلم کے سین کو بننے میں تین سال لگ گیا آخر یہ کونسا سین تھا تو یہ بات ہم نہیں بلکہ خود بگ بی نے بتائی ہے جو اس فلم کا اہم حصہ رہے تھے امتابت چنھالی میں مومبئی یونیورسٹی سے جڑے کارکرم میں گئے تھے جہاں انہوں نے فلم شولے سے جڑی یہ دلچسپ بات بتائی شولے کا ایک سین آپ کو یاد ہوگا جس میں جایا جی گھر کے پہلے منزل پر لالٹین جلا رہی ہیں اور میں نیچے ماؤت اورگن بجا رہا ہوں اس سین کو شوٹ کرنے کے لیے رمیش جی نے تین سال لیے کیونکہ ہر بار کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا جس پرکار کی لائٹ کی ضرورت اس سین کے لیے چاہیے ہوتی تھی وہ نہیں مل پاتی تھی کیونکہ سورج دھل جاتا تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی ٹکنیکل پرابلمز ہونے کے کارن اس سین کو شوٹ کرنے میں لگ گئے تین سال اس سمیں رمیش جی نے کہا تھا کی جب تک مجھے وہ پروپر لائٹ نہیں ملے گی میں یہ سین شوٹ نہیں کروں گا اس لئے ہمیں اس سین کو شوٹ کرنے میں تین سال کا وقت لگ گیا آپ کو بتا دے کی امیتاب رمیش سپی کے نردیشن میں شروع ہو رہی فلم اکیڈمی سکول کے لاؤنج پر بہنچے تھے bureau report team indian film history for more updates please subscribe indian film history